بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می یوٹیوب فیملی میں ہوں علید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں جی تو می یوٹیوب فیملی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کباب کڑاہی بنانے کی اتنی مزدار سی ریسپی بتاؤں گا کہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو کھانے والا انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائے گا اور وہ پوچھے گا کہ آپ یہ کس ریسٹورانٹ سے لے کر آئے ہیں بہت زیادہ مزدار بن کے تیار ہوتی ہے یہ چلتے ہیں اور جلدی سے پھر کباب کڑاہی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ کباب کڑاہی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کچھ چیزوں کو بوائل کر لینا ہے تو یہاں پہ پین میں میں نے پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی میں اوبال آنا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس میں دو عدد بڑے سائز کے ٹیماتر شامل کرنے ہیں میرے پاس چھوٹے سائز کے ہیں تو میں چھے عدد ٹیماتر کا استعمال کر رہا ہوں ایک ٹکڑا ہم اس میں عدرہ کا شامل کریں گے اور یہاں پہ ابھی ہم نے اس میں چھے سے آٹھ عدد بڑے لحسن کے جوے شامل کرنے ہیں میرے پاس چھوٹے والے ہیں تو میں زیادہ استعمال کر رہا ہوں اور یہاں پہ ایک بڑا پیاز ہم نے موٹا موٹا کٹ کر کے وہ اس میں شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے تو یہاں پہ ان کو بوائل ہونے دیتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے پیاز عدرہ کلیسن اور ٹماٹروں کو دس منٹ کے لیے بوائل کر لیا ہے اور دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اچھے سے گل چکے ہیں ابھی یہاں پہ ہم اس کی فلیم بند کریں گے اور ان کو ڈرین آؤٹ کر کے بلینڈر جگ میں بینہ پانی ڈالے ہم نے ان کا پیسٹ تیار کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک عدد پین لے لینا ہے اور پین میں ہم نے ایک کپ کے جتنا کوکنگ آئل یا گھی شامل کر دینا ہے تو میں یہاں پہ گھی کا استعمال کروں گا آپ کوکنگ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور جب گھی ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں پیاز عدرہ کلیسن اور جو ٹماٹروں کا پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ یہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے پانچ منٹ کے لیے اس کی بھنائی کر لینی ہے اس کو کک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے پیاز عدرہ کلیسن اور ٹماٹروں کا جو پیسٹ ڈالا تھا اس کی پانچ منٹ کے لیے بھنائی کر لی ہے ابھی یہاں پہ ہم اس میں سب سے پہلے شامل کریں گے دو چائے کے چمچ کے جتنا یا حسبی ضرورت نمک آدھی چائے کا چمچ لال مرچ کا پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ ہم نے اس میں حلدی پاوڈر شامل کرنا ہے اور یہ مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو دو سے تین منٹ کے لیے مزید کک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ مسالے کی ہم نے تین منٹ کے لیے بھنائی کر لی ہے ابھی یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے سیخ کباب یہ میں نے خود بنائے تھے اس کی ریسپی جو ہے وہ چینل پہ موجود ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے کباب کی ریسپی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سیخ کباب لے کے میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا تو یہ کباب ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو میں یہاں پہ ایک کلو بیف کے کیمے کے کباب کا استعمال کر رہا ہوں لیکن اگر آپ خود نہیں بنانا چاہتے تو جو فروزن ملتے ہیں ڈیفرن برینڈز کے آپ ان کباب کا استعمال کرتے ہوئے بھی یہ کباب کڑا ہی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ کبابوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ابھی ہم نے اس میں آدھا کپ کے جتنا دہی شامل کر دینا ہے اور دہی میں میں نے دو کھانے کے چمچ کے جتنی کریم بھی شامل کر دی تھی اور یہاں پہ دہی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو میڈیو فلیم پہ اتنا کک کرنا ہے کہ جو دہی کا پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اور اس کی اچھے سے بنائی بھی ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہماری کباب کڑا ہی جو ہے وہ تیاری پہ ہے اور یہاں پہ انڈ پہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ اور ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں دھنیا پاوڈر شامل کر دینا ہے اور ایک چائے کا چمچ ہی ہم نے اس میں گرم سالہ پاوڈر شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ایک مرتبہ مکس کر لینا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے کڑاہی کو اچھی طرح سے کر لیا ہے مکس ابھی ہم اس کو کور کریں گے اور کور کر کے جس دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پہ دم پہ رکھ دینا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں زیرہ گرم سالہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر شامل کیا ہے ان کا ایک اچھا سا فلیور ہماری کڑاہی میں آ جائے تو ملتے ہیں پھر آپ سے دو منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہماری جو کباب کڑاہی ہے یہ بند کے بلکل ریڈی ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو گارنش کریں گے سبز دھنیے کے ساتھ آپ اس کباب کڑاہی کو ضرور بنائیے گا آپ اس کو اپنی دافتوں میں اور اپنی ڈینر پارٹیز میں بھی شامل کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ مزہدار سی کباب کڑاہی کی ریسپی جی کینر پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ